السلام علیکم ویلکم تو سوپی ویلوگز ای ہوپ آپ سب ہیر ہیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں ہوش ہوں گے سب سے پہلے آپ سب فرنڈز کا بہت بہت شکریہ آپ نے میری اس ویلیج فوڈ سیریز کو کامیاب بنایا اور اس میں بہت زیادہ آپ لوگوں نے سپورٹ کیا اور اسے ماشاءاللہ سے بہت اچھا اس کا مجھے آوٹپوٹ ملا ہے آج ویلیج فوڈ سیریز میں سے میں آپ کے ساتھ لاسٹ ویڈیو شیئر کر رہی ہوں ام شور جس طرح آپ نے میری پریویس ویڈیو کو بہت زیادہ سپورٹ کیا واش کیا آپ کو یہ میری لاسٹ ویڈیو بھی بہت زیادہ پسند آئے گی اور آپ لوگوں نے مجھے ضرور اس میں بھی ضرور کوپریٹ کرنا ہے اور اسے بھی آپ نے زیادہ سے زیادہ واش کرنا ہے شیئر کرنا ہے لائک اور کمنٹ بھی ضرور کریے گا انشاءاللہ میں لاسٹ کمنٹ میں بھی کسی کا ایک کامی نام ضرور نیکس ویڈیو میں منشن کروں گی پریویس میں نے ایک بار راجمہ کی جو کچڑی بنائی تھی اس میں ایک بھائی نے مجھے کمنٹ کیا تھا میں نے اس کا نام ضرور منشن کیا تھا آپ یہ لاسٹ میں بھی اگر مجھے جس کا کمنٹ سب سے اچھا اور یونیک لگا ویلچ فوڈ سیریز کے حوالے سے تو میں ضرور اس کو نیکسٹ اپنی ویڈیو میں اس کا نام منشن کروں گی آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ٹو ریسیپیز بن رہی ہیں جس میں ایک تو شکر والے چاول بنیں گے اور دوسرا اس میں پیاز والے چاول یعنی نمکین چاول بنیں گے سب سے پہلے جو میں ریسیپی شیئر کر رہی ہوں وہ ہیں شکر والے چاول کی اس کے لیے یہ کچھ جو اس میں انگریڈینٹس ایڈ کرنے ہیں ان کو پریپیر کر لیا تھا انہوں نے یہ دیکھئے ماشاءاللہ ان کا کلر کتنا پیارا پیارا لگ رہا ہوں مجھے تو یہ ویسے بھی بہت زیادہ پسند ہے اس کے بعد دیکھ میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس میں شکر ایڈ کر لی تھی شکر ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھی طرح سے مکس کر لیا تھا تاکہ جو شکر ہے وہ اچھی طرح سے گل جائے اور اس کے بعد اسے سٹینٹ کا لیا تھا ہمیشہ جب شکر یا گرورلے آپ چاول بناتے ہیں ضرور اس کے پانی کو سٹینٹ کا لیا کریں کیونکہ اس میں کچھ نہ کچھ ایسے پارٹیکلز ہوتے ہیں جو بعد میں اگر کھانے میں آئیں تو وہ اتنا ٹیسٹ نہیں آتا اور اچھا بھی نہیں لگتا لیکن صفائی کے لیے لحاظ سے بھی یہ بہت اچھا ہے کہ اگر اس کو آپ سٹینٹ کر کے ہی پکائیں دیکھیں انہوں نے اس طرح سے اس کا جگر نکال کے اس کو سٹینٹ کر لیا اور اس کے بعد اسے دوبارہ سے دیکھ میں ڈال کر جو پانی تھا اس میں پھر گیش عمل کر لیا تھا اور گیش عمل کرنے کے بعد اسے اس طرح سے مکس کر لیا تھا اور جو چاول واش کر کے رکھے تھے انہیں ایڈ کر لیا ہے اس پانی میں تاکہ ہمارے مزے دار سے یمی سے شکر والے چاول ریڈی ہو جائیں اس کے علاوہ بھی اس میں کچھ ڈرائی فروٹس بھی ایڈ کیے تھے جو کہ کلپس میری کچھ تو میسنگ ہوگی تھی لیکن یہ کچھ نظر آ رہے ہوں گے چوارے ویرہ بھی ڈالے تو چوارے تو ویسے مجھے بہت زیادہ پسند دیں آپ میں سے کس کو پسند دیں گوینٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا چوٹی چوٹی چیزیں تو بڑی مزے کی ہوتی ہیں جب یہ شکر والے چاول ریڈی ہو گئے تھے تو اس طرح اس کو دم پر رکھا گیا تھا یہ بالکل دیکھیں نیچرل طریقہ اور کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھیں چاول مزے دار بالکل کھلے کھلے تیار ہو چکے ہیں اور اس میں جو چیزیں یہ ٹرائی فروٹس بھی ایٹ کی ہیں یہ ماشاء اللہ کتنے اچھے لگ رہے ہیں اور اس کے بعد یہ لاسٹ جو ہے ریسیپی یہاں کی جو میں شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ وہ ہے مٹر والے چاول بھی کہہ سکتے ہیں اور نمکین چاول بھی کہہ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس میں جو انگریڈینٹس احت کرتے جا رہے ہیں آپ لوگ ساتھ ساتھ دیکھتے جائے اس کے علاوہ بھی وہاں پر کافی زیادہ دعا میں وہ چیزیں دیکھی تھی جس میں جو تمام قسم کا فروٹس تھا اور ڈرائی فروٹس اور اس کے علاوہ جو ہمیں ملتی ہیں یہ نمکین چیزیں یہ بھی دیئی تھی جو کہ ویڈیو میں نہیں بنا سکی کیونکہ میں زیادہ تر یہ ویڈیو کھانے کی طرف ہی بنا رہی تھی کیونکہ وہ جلدی جلدی جو دعا ہے وہاں پر وہ چیزیں دینی پڑتی تھی تھوڑے تھوڑے دیر کے بعد تو وہ ویڈیو ریکارڈ کرنا تھوڑا میرے لئے مشکل تھا لیکن نیکسٹ کا بھی چانس مجھے ملا تو میں ضرور آپ کے ساتھ فل ایک بلوگ شیئر کروں گی شیئر کی تھی وہاں دعا پر ہی بنا تھا اور اس کے علاوہ چائے ویڈیو بسکٹ کا بھی چیزیں ویڈیو سرب کی گی تھی یہ دیکھئے آج کی جو ریسیپیز ہیں وہ تیار ہیں لاسٹ پر جو میں نے آپ کے ساتھ کلپ شیئر کیا ہے اس میں جو ہے وہ روٹی کی کس طرح بنائی تھی وہ بھی میں نے تھوڑا سا کلپ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے آئی ہو فرینڈز میرا یہ لاسٹ ویڈیو یا ولوگ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو یہ میری آج کی ویڈیو یا ولوگ اچھا لگا ہے ویلیج فوڈ سیریز میں سے تو پلیز اس کو لائک شیئر کمنٹ اور میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کرنا ہے